رحمت کا ہی درواز اکھلا مانگ حریمان دوستو آج میں آپ کے سامنے بہت ہی انٹریسٹنگ سٹوری لے کر آیا ہوں سٹوری ایک ہزبنڈ اور وائف کی ہے دونوں کی شادی ہوئے کئی عرصہ ہو چکا تھا دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بہت پیار سے رہا کرتے تھے کئی سال گزرنے کے بعد ہزبنڈ کو یہ لگنے لگتا ہے کہ اس کی بیوی کی سننے کی صلاحیتیں جو ہیں وہ دھیرے دھیرے کم ہوتی جا رہی ہیں وہ اس طرح سے سنا نہیں کرتی جیسے وہ پہلے سنا کرتی تھی یعنی کہ وہ دھیرے دھیرے ڈیف ہوتی جا رہی تھی تو یہ بات ہزبنڈ کو بہت ستایا کرتی تھی اور اس کی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو کیسے اپروچ کرے مطلب کیسے بتائے کہ اس کو یہ پرابلم ہے تو اس نے اپنے فیملی ڈاکٹر کو فون کیا اور بتایا کہ میری بیوی کو کم سنائی دینے لگا ہے تو اس کا کچھ سلیوشن آپ بتائیے تو ڈاکٹر نے ایک انفارمل ٹیسٹ کرنے کے لیے سجھا بیا ڈاکٹر نے کہا کہ آپ ایک چھوٹا سا کام کیجئے آپ اپنی بیوی سے چالیس فیٹ دور رہیے اور چالیس فیٹ دور رہ کر آپ نارمل بات کیجئے اگر وہ چالیس فیٹ سے سن نہیں رہیے تو آپ تیس فیٹ دور ہو جائیے تیس فیٹ کی دوری سے آپ نارمل بات کیجئے اگر وہ تیس فیٹ سے بھی سن نہیں پا رہیے تو آپ بیس فیٹ جائیے پھر دس فیٹ جائیے جب تک آپ کو ریسپونس نہیں ملے گا تب تک آپ اسی طرح ڈرائی کرتی رہیے اس سے کیا ہوگا ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ جو ہیورنگ پرابلم جو ہے جو سننے کی صلاحیتیں جو وہ کھو چکی ہیں ہمیں اسٹیبلش ہو جائے گا اور ہمیں اس کے علاج میں جو ہے بہت مدد ہوگی تو اسی شام جو ہے جو وائف ہوتی ہیں وہ کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی ہیں اور ہزبن جو ہے گھر کے باہر جو ہے کچھ ضروری کام کرتے رہتے ہیں تو اچانک سے انہیں یاد آتا ہے کہ کچن اور باہر کی جو ڈسٹنس ہے وہ اگزیکلی 40 فیٹ ہوتی ہے تو انہیں نے سوچا کہ چلو ڈرائی کرتے ہیں تو اگزیکٹ 40 فیٹ کے ڈسٹنس سے وہ اپنی بیوی کو بلا کر کہتے ہیں کہ آج کھانے کے لیے کیا بنا ہے انہیں کوئی جواب نہیں آتا تو وہ 30 فیٹ چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں آج کھانے کے لیے کیا بنا ہے پھر اسے کوئی جواب نہیں آتا تو وہ ڈسٹنس کم کر کے 20 فیٹ چلے جاتے ہیں 20 فیٹ جانے کے بعد بھی پھر سے وہ وہی دہراتے ہیں آج کھانے کے لیے کیا بنا ہے پھر سے کوئی ریسپونس نہیں آتا اس کے بعد وہ ڈسٹنس اور کم کر دیتے ہیں اور 10 فیٹ چلے جاتے ہیں پھر سے وہی سوال لیکن بلکل کوئی جواب نہیں آتا فائنلی جو ہے ہزبنڈ اپنی بیوی کے بلکل سامنے کھڑے ہو کر پوچھتے ہیں آج کھانے کے لیے کیا بنا ہے تو جواب آتا ہے میں پانچ بار کہہ چکی ہوں کہ چکن بنا ہے تو اس سے ہمیں کیا پتا لگا اس سے ہمیں یہ پتا لگا کہ سننی کی صلاحیتیں بیوی کی نہیں ایکچلی ہزبنڈ کی جاتی تھی تو بہرہ اس کی بیوی نہیں بہرہ خود ہزبنڈ ہو چکا تھا تو اسی طرح دوستوں اس سٹوری کا مورل یہ ہے کہ کئی بار جو پرابلم ہم دوسرے انسان میں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں وہ پرابلم ہمیں خود ہوتی ہے اگر سارے انسان خود کی پرابلمز پر observation کرنا سٹارٹ کر دیں خود کی پرابلمز کو address کرنا شروع کر دیں اور خود کی پرابلمز کو solve کرنا شروع کر دیں تو وہ دوسروں کی پرابلم میں ڈانگڑ آنے کی کوشش نہیں کریں گے Thank you so much